یوں مجھے چھوڑ کے بیتاب کہاں جاتے ہیں یوں مجھے چھوڑ کے بیتاب کہاں جاتے ہیں سوچتا ہوں میرے اہباب کہاں جاتے ہیں یوں مجھے چھوڑ کے بیتاب کہاں جاتے ہیں سوچتا ہوں میرے اہباب کہاں جاتے ہیں چاند جیسی ہی اترتا ہے میرے کمرے میں نیند جاتی ہے کہاں خواب کہاں جاتے ہیں ایک منظر میں انہیں دور سے جاتے دیکھا ایک منظر میں انہیں دور سے جاتے دیکھا میں یہی ہوں میرے آساب کہاں جاتے ہیں ایک منظر میں انہیں دور سے جاتے دیکھا میں یہی ہوں میرے آساب کہاں جاتے ہیں بات کرتے ہوئے آداب بجا لاتے ہو بات کرتے ہوئے آداب بجا لاتے ہو شیر سنتے ہوئے آداب کہاں جاتے ہیں بات کرتے ہوئے آداب بجا لاتے وہ شیر سنتے ہوئے آداب کہاں جاتے ہیں اور دو تین اور شیر کے اپنے کاسے میں یہ تاوان اٹھا رکھا ہے اپنے کاسے میں یہ تاوان اٹھا رکھا ہے میں نے ایک شخص کا احسان اٹھا رکھا ہے ایک تو دروازہ مکفل ہے ابھی تک میرا ایک تو دروازہ مکفل ہے ابھی تک میرا اس پہ دستک نے جو توفان اٹھا رکھا ہے ایک تو دروازہ مکفل ہے ابھی تک میرا اس پہ دستک نے جو توفان اٹھا رکھا ہے پھول کھلتے ہیں میری شاق پہ ایسے جیسے پھول کھلتے ہیں میری شاق پہ ایسے جیسے میں نے ان سے کوئی پیمان اٹھا رکھا ہے اور آخری شیر کے بوجھ خود پر جو پڑا ہے تو یہ احساس ہوا بوجھ خود پر جو پڑا ہے تو یہ احساس ہوا کیسے دھرتی نے یہ انسان اٹھا رکھا رہتے نہیں رہتے نہیں اوروں کے قبیر احم و کرم پر جو لوگ بھی چلتے ہیں تیرے نقش قدم پر رہتے نہیں اوروں کے قبیر احم و کرم پر جو لوگ بھی چلتے ہیں تیرے نقش قدم پر سوچا ہی تھا اور صاف رقم کرتا ہوں تیرے سوچا ہی تھا اور صاف رقم کرتا ہوں تیرے اترے ہیں ستارے میرے خوشبخت کلم پر بہت شکریہ سوچا ہی تھا اور صاف رقم کرتا ہوں تیرے اترے ہیں ستارے میرے خوشبخت کلم پر ہر خطے نے پائی ہے نمو تیرے کرم سے برسی ہے گھٹا ایسی عرب اور عجم پر یہ سوچ نگلنے نہیں دیتی ہے نوالا یہ سوچ نگلنے نہیں دیتی ہے نوالا باندے ہوئے پتھر تھے وہ جب اپنے شکم پر ملتی ہے یہاں بھیک مجھے لطف و عطا کی ملتی ہے یہاں بھیک مجھے لطف و عطا کی اس واسطے بیٹھا ہوں تیرے باب کرم پر کفار نے توڑے تھے پہاڑ ان پہ ستم کے کفار نے توڑے تھے پہاڑ ان پہ ستم کے یہ وقت بھی آیا تھا فدا شاہ امم پر تیرا احساس اگر بوئے سمن ہو جائے تیرا احساس اگر بوئے سمن ہو جائے کتنا خوش رنگ میرا رنگ سکھن ہو جائے آج جائے تیرا احساس اگر بوئے سمن ہو جائے کتنا خوش رنگ میرا رنگ سکھن ہو جائے اے میری سوچ کی گلدان میں کھلنے والے تو یقینا میرے چھونے سے چمن ہو جائے اے میری سوچ کی گلدان میں کھلنے والے تو یقیناً میرے چھونے سے چمن ہو جائے تو میرے ساتھ رہے شوق پہ نکلا ہے مگر شاید اس بار مصافت سے تھکن ہو جائے آپ دشہ رہ کے این ممکن ہے کہ اس طرز رفوع کاری سے این ممکن ہے کہ اس طرز رفوع کاری سے زخم کو دست مسیحہ سے لگن ہو جائے میں نے رات کو خواب میں اپنے میں نے رات کو خواب میں اپنے اندیکھے خوابوں کی سب تعبیریں پڑھ لی ہیں میں نے رات کو خواب میں اپنے اندیکھے خوابوں کی سب تعبیریں پڑھ لی ہیں مزدور کو عجرت مل جائے گی وعدہ سچا ہو جائے گا سب کو چھچا ہو جائے گا اللہ کہنے ایسا ہی ہو یہاں اے گزل سے چانہ شاہ رہے ہیں یوں تو یکتہ دکھائی دیتا ہے یوں تو یکتہ دکھائی دیتا ہے مجھ میں بکھرا دکھائی دیتا ہے جانے اس پر گزر گئی ہے کیا جانے اس پر گزر گئی ہے کیا وہ جو چکسا دکھائی دیتا ہے یہ مقدر کی بات ہوتی ہے یہ مقدر کی بات ہوتی ہے کون کتنا دکھائی دیتا ہے یہ مقدر کی بات ہوتی ہے کون کتنا دکھائی دیتا ہے اور جس قدر جس کا ظرف ہوتا ہے جس قدر جس کا ظرف ہوتا ہے اس کو اتنا دکھائی دیتا ہے جس قدر جس کا ظرف ہوتا ہے اس کو اتنا دکھائی دیتا ہے اور کیا بتاؤں میں لکھ نہیں سکتا کیا بتاؤں میں لکھ نہیں سکتا ایسا ایسا دکھائی دیتا ہے کیا بتاؤں میں لکھ نہیں سکتا ایسا ایسا دکھائی دیتا ہے اور چان جب جیل میں اترتا ہے چان جب جیل میں اترتا ہے آپ جیسا دکھائی دیتا ہے بہت شاندہ کلام پیش کرتے ہیں حسن صائم صاحب بہت شاندہ کلام پیش کرتے ہیں اور اب میں آپ کی تعلیم کی بہت میں صدی جنگ سے ہی تصمیم لائے حسن عبیس صاحب سے ملتمیز تک ہوں اپنا کلام پیش کرتے ہیں سر آپ کی جائزت سے تیارے خام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے تیارے خام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے یہ کس نظام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے یہ کس نظام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے کبھی غزالتی آنکھوں پہ نظم ہوتی ہے کبھی غزالتی آنکھوں پہ نظم ہوتی ہے کبھی خرام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے کبھی خرام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے کسی گلی کا قصیدہ کسی رقیب کی بات کسی گلی کا قصیدہ کسی رقیب کی بات کسی کے بام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے میں تجربات سے ہو کر وہاں پہنچتا ہوں میں تجربات سے ہو کر وہاں پہنچتا ہوں وہ جس مقام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے میں تجربات سے ہو کر وہاں پہنچتا ہوں وہ جس مقام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے کلم حروف نے اور آکھ نے دروت کہا کلم حروف نے اور آپ نے درود کہا یہ کس کے نام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے یہ کس کے نام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ منزل ہے تیبہ یا کے نجف یوں لگ رہا ہے کہ منزل ہے تیبہ یا کے نجف کہ گام گام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے کہ گام گام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے اور مقتائے کہ عطائے خاص ہے سمجھے اگر زمانہ حسن عطائے خاص ہے سمجھے اگر زمانہ حسن در امام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے در امام پہ شائر سے شیر ہوتا ہے بہت اللہ کلام پیش کیا اب فتح جنگ سے ہمارے ایک دوست نوجوان شائر ہیں میں کتابت کلام دیتا ہوں حامد تنجیز صاحب کہ وہ آئے اپنا کلام پیشتے ہیں صاحبِ سرچ کی جات وہ میری ذات میں تحلیل نہ ہونے پائے وہ میری ذات میں تحلیل نہ ہونے پائے یعنی اس پیار کی تکمیل نہ ہونے پائے اور ساتھ چلنے کا ارادہ تو کیا ہے لیکن ساتھ چلنے کا ارادہ تو کیا ہے لیکن اب ارادہ تیرا تبدیل نہ ہونے پائے اس کو تشبیح بھی دینی ہے مگر دیان رہے اس کو تشبیح بھی دینی ہے مگر دیان رہے کوئی اس حسن کی تمثیل نہ ہونے پائے بے کراری میں بڑی سخت عبارت لکھ دی میرے پیغام کی ترسیل نہ ہونے پائے اور خواب پلکوں پہ سجایا ہی نہیں تھا ورنہ خواب پلکوں پہ سجایا ہی نہیں تھا ورنہ یوں تیرا عجر منایا ہی نہیں تھا ورنہ اور کرمکے شم تجھے خرشید سے نسبت ہوتی کرمکے شم تجھے خرشید سے نسبت ہوتی تو میرے ہاتھ میں آیا ہی نہیں تھا ورنہ کرمکے شم تجھے خرشید سے نسبت ہوتی تو میرے ہاتھ میں آیا ہی نہیں تھا ورنہ اور دستِ قدرت نے میرے دوست مقافات کا پیڑ دستِ قدرت نے میرے دوست مقافات کا پیڑ دل کے آنگن میں لگایا ہی نہیں تھا ورنہ دل کے آنگن میں لگایا ہی نہیں تھا ورنہ شکریہ